سردیوں میں سردہواؤں اور کام کاج کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں ان پر فائن لینز پڑھ جاتی ہیں سکین ڈل ہو جاتی ہے کلر خراب ہو جاتا ہے آج ہاں ان ہاتھوں کے دیئے ایک کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ بھی ہمارے چہرے کی طرح خوبصورت نظر آئے اور یہ کام آپ نے چینی اس طرح کی موٹی نہیں ہونی چاہیے وانہ ہماری جل ڈیمج ہو سکتی ہے بلکہ اس طرح کے پریق انہیدار ہونی چاہیے آپ بزار سے بھی خرید سکتے ہیں اگر بزار سے نہیں خرید سکتے اور آپ کو جلتی بنانا ہے تو آپ ایسے کریں اس کو گرینڈ کر لیں گرینڈ بیننگ کر سکتے تو آپ اس کو موٹ لیں اس کا ہمیں ایک چمچ چاہیے آپ دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے کافی کافی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور یہ ہمارے کچن کا ہی پروڈیکٹ ہے یہ اس میں ہم آدھا کا چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے بلکہ ہم اس میں ڈالیں گے کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل ہماری جل کو خوشک نہیں ہونے دے گا اور اس کو موسٹرائز رکھے گا اس کی تھوڑی سی مقدار ہم ڈالیں گے جس میں یہ مکسٹر ہمارا تیار ہو جائے اگر یہ آپ کو گھڑا لے کر آئے تو آپ اس میں پروز وارٹر یوز کر سکتے ہیں لیمون کا رس ڈال دیں گے لیکن اگر آپ کی سکین جو ہے وہ سنسٹیو ہے تو آپ اس کو جگہ آپ پروز وارٹر استعمال کریں اپنی سکین کے لئے ساتھ پیک بھی بنانا ہے تو اب ہم ساتھ پیک بھی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہماری کچن میں موجود ہے ہر گھر میں ضرورت کے چیز بیسن اس کا ایک چمچ لیں گے اور دوسرا انگریڈینٹ ہے گندم کا آٹا یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہیں اس کا بھی ہم تقریباً ایک یا آدھا چمچ لے لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگے اس میں بھی ہم آدھا چمچ کافی کا ایڈ کر لیں یہ چیز ڈال دیں اب اس میں بھی آپ لیمن کا جوس ڈال لیں اگر پسند نہیں ہے آپ اس میں غلاب جل بھی ڈال سکتی ہیں یا دونوں بھی استعمال کر لیں میں اس میں بھی غلاب جل بھی استعمال کر لیتی ہوں یہ زبردہ سا پیک آپ کی جل کو بہت ہی اچھا زلٹ دے گا جب کبھی بھی آپ کا دل چاہے کہ آج تو کچھ نیا ہونا چاہیے اور ہمیں فشل کروانا ہے تو آپ گھر میں پڑی ان چیزوں سے فائدہ حاصل کریں آپ اس کو غلا کرنے کے لئے ہم اس میں دہیں استعمال کریں گے یعنی کہ جتنی صورت ہوگی گھر کا دہیں یہ دیکھیں کس کدر زبردست ہے ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اگر کام ہوگا تو اس میں اور ڈال لیں گے پیک بھی آپ جار ہو چکا ہے یہ کس کدر زبردست ہے یہ ماری دونوں چیزیں پہلے ہم جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ سکراب ہے استعمال کر دکھاتی ہوں صرف ایک ہاتھ پر ہی کروں گے تاکہ ہم رزلٹ کو واضح کر سکیں کیونکہ ہمیں ایک دن میں رزلٹ چاہیے دونوں ہاتھ پر کریں گے تو رزلٹ کا پتہ نہیں چل سکے گا اس لئے ایک ہاتھ پر ہی ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں اچھی طریقے سے آپ نے اس کے اوپر مساج کرنا ہے تقریبا دس سے پندرہ مینٹ تاکہ آپ نے اس کو اپنی جلد کے اوپر رہنے دینا بہتر رزلٹ کے لئے جب بھی آپ سکن پر کوئی چیز اپلائے کرنے لگے تو اس سے پہلے آپ سکن کو دودھ یا روز واتر سے کلین کر لیا کریں انشاءاللہ آپ پالر سے بیس سلٹ پائیں گے اور پالر جانا تو بلکل بھول جائیں گے تقریبا دس پندرہ مینٹ گزر چکے ہیں اب میں اس کو واش کر کے دکھاتے ہیں آپ نے ایسے بلکل اس کو نہیں اتارنا بلکہ ہلکھیں کے پانی سے اتار لینا ہے پھر دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا فرق ہے دونوں ہاتھوں کا فرق آپ کے سامنے اور ہاتھ بلکل خوشک بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں کوکونٹ آئلی یوز کیا تھا جس کی وجہ سے ہاتھ نرموں ملائم ہیں پہلے آپ اس کو ہاتھوں پر یوز کریں اچھا سلٹ ملے تو آپ اس کو چہرے پر لگائیں پاؤں پر لگتے ہیں پیک کو بھی آپ نے اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر چہرے پر اور کونیوں پر جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں لگا دیں اس کو آپ نے اچھی طریقے سے اس کے اوپر لیپ کر دینا ہے انشاءاللہ اس کا بھی آپ بہت اچھا رزلٹ دیکھیں گے یہ چیزیں آپ کو گھر پر کرتے رہنے چاہئے کیونکہ یہ بہت کام کی پہ ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں ہمیں اس پر زیادہ پیسے بھی خرچنے نہیں پڑتے اور ہمیں کہیں جانا بھی نہیں پڑتا اور رزلٹ بھی ہمیں بہت شاندار ملتا ہے اور اس میں کوئی کیمیکل بھی نہیں کیونکہ سب نیچرل چیزیں ہیں اس طرح پر لگا کر اس کو آپ نے پندرہ منٹہ کے لئے چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹہ گزر چکے ہیں اور پیک کافی ارتا خوشک ہو گئے آپ اپنے اس کو ایسے ہی مساج نہیں کرنا چاہے تو آپ پانی کے چھینٹے دے لیں اس سے آپ مساج کریں یہ نہیں پساند تو آپ لیمن کا چھلکا جسے آپ نے جوس نکالا تھا اس سے آپ اس کو رب کر لیں اگر اس سے بھی آپ ایریڈیٹ ہوتے ہیں تو ایک اہم چیز ہے آپ دہی لے کر اس کے اوپر لگاتے جائیں اور سرکولیشن موشن میں آپ مساج کریں تقریباً یہ مساج آپ نے پانچ منٹہ کرنا ہے اور جب تک آپ یہ صلیح کر لیں کہ آپ اچھی طریقے سے یہ مساج ہو چکا ہے تو تب آپ اس کو آپ نے واش کر لینا ہے یہی عمل پہلے آپ ہاتھ آپ پر ٹرائے کر کے دیکھنے پھر آپ نے اس کو چہرے پر بھی یوز کرنا ہے اور تقریباً ویک میں ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور بچے بڑے مرد خواتین لڑکیاں لڑکے سب ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سب کے لیے ہی سیف ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر اچھا لگے تو کمیٹس میں ضرور بتا گئے گا اور ویڈیو کا لائک بھی کر دیجئے اگر پہلی بار آئے ہیں تو پھر میرے بار نہیں ہوگی سبسکرائب کر دیں دہیں لگا کر اچھی طریقے سے مساج کھر لگا ہے اب اس کو میں واش کرتی ہوں دیکھیں کتنا زبردست ریزالٹ ملائے ماشاءاللہ دونوں ہاتھوں میں فرق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور آپ اس کو آپ نے بات عام کے تیل سے موسٹرائز کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کیجئے پھر ملتے ہیں کچھ نئی ویڈیو میں نیا کرنے کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ